بسم اللہ الرحمن الرحیم تولیے سے خوشک نہیں کرتے اور اگر کوئی اور خوشک کر رہا ہو تو اس کو پسند بھی نہیں کرتے تو کیا یہ جو پانی لگا ہوا ہے یہ مستعمل پانی شمار ہوگا جب ہم اس کو تولیے سے صاف کریں گے تو کیا اب یہ تولیہ ناپاک ہو گیا ہے یا پاک ہے تو سمجھ لیجئے یہ دونوں مسئلے پہلی بات یہ کہ آپ کے لیے وضو کرنے کے بعد اپنے آزا کو تولیے سے کسی کپڑے سے کسی اور جسنا آج کل جدید چیزیں آگئی ہیں ٹیشو پیپر آگیا ہے ان چیزوں سے خوش کرنا بلکل جائز ہے اس میں کسی قسم کا کوئی منع والی بات یا کوئی حرج یا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے دوسری بات جس تولیے یا کپڑے سے آپ نے اپنے آزا و جوارے کو پونچھ لیا ہے صاف کر لیا ہے وہ اب تولیہ گیلا ہو گیا وہ کپڑا اب گیلا ہو گیا وہ گیلا ہو گیا اس کو صرف خوش کر لیجئے وہ اگلے استعمال کے لیے بلکل درست ہے اور جائز ہے وہ کپڑا مستعمل پانی کے صاف کرنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا اس میں کسی قسم کی کوئی شریری طور پر قباحت بھی نہیں آتی لہٰذا بغیر کسی شک اور شبے کے اپنے وضو کے بعد تولیے سے یا کپڑے سے آزا کو خوش کریں بلکہ سردیوں کے موسم میں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ٹھنڈ سے بچ سکیں آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں اس لئے کہ بعض اوقات فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ آپ نے گرم اور تازہ پانی سے وضو کیا اب آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ نے اپنے آزا و جوارے کو تولیے سے خوش نہیں کیا ہوا تو ہوا ٹھنڈی لگ کر آپ کے صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے آزا و جوارے کو تولیے سے یا کسی اور کپڑے یا ٹیشیو سے پونچھ لیا کریں صاف کر لیا کریں اللہ جلل شان اسے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دینی احکامات کو پونچھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں